اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹک میوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر چھوٹے تارے فانڈیشن نے رہبر فانڈیشن کے ساتھ مل کر وسط کشمیر کے زلے بڑھگام کے علاقے ہنجے گڑا خان سیپ میں بسماندہ خواتین میں ایک سو سلائی مشینیں تقسیم کی ہیں اسے اخدام کا مقصد خواتین کو مالی خود مختاری حاصل کرنے کے لیے درکار آلات اور مہارتوں سے آراستہ کر کے بایختیار بنانا تھا چھوٹے تارے فانڈیشن کے بانی صدر ارجمند مکدومی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے لیے ہنرمندی اور موشی طور پر بایختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو یہ ہمارا پروگرام تھا یہ انڈر ہمارا جو ہمارا رہبر فانڈیشن ہے ان کی وسادت سے آج ہم نے یہاں پہ پروگرام کیا ہے جو کیئر انڈ پیپل کی آرگنیشن ہماری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے تارے اس کے ساتھ ساتھ شانبر رہا ہے یہ تین آرگنیشن نے جوائنٹ لی آج یہ جو پروگرام کیا ہے جس میں آج ہم نے وار ہنڈرڈ سوئنگ میشین ڈونیٹ کر لی ہیں سو دیٹ جو ہمارے پسمندہ لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ان تک ہم وہ انیمپلائی نہ رہے ان کے پاس جو سکل ہیں لیکن سکل کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایکیوب میٹس ہیں میشین ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں اسی بیس پہ آج ہم نے پلان کیا تھا کہ آج ہم یہاں پہ بڑگرام بیروہ میں ایک ہنڈرڈ میشینز ہم نے آج دونیٹ کر لی ہیں جو آپ خود دیکھ رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ اس چیز سے اس رہیپیٹیشن سے ہمارے جو وومن ایمپورمر کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں گروہ آئی جائے گی انشاءاللہ پوری امید ہیں جس حساب سے ان ہماری بہنوں کے پاس جو سکل ہیں جس حساب سے اس چیز کی ان کی نولیج ہیں آن دیٹ بیسز ہی ہم نے آج ہی پروریم کیا ہیں تو ہم نے یہ مشینز دی ہے مجھے پوری امید ہیں اور اس کی ہم نیکس لیول جو ہیں وہ ہم اس کی پرابر مونیٹرین رہیں گے اور کوشش کریں گے جو اس چیز کے لیے راہ میٹیرین لگے گا شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مزمیل احمد چیئرمن کیرنگ پیپل ویل فیر فاؤنڈیشن ٹرسٹ کا ہوں ہمارا مدہ اور مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر بیروازگاری ہیں اس کو ختم کریں لیکن یہ ختم اس طریقے ہو سکتے ہیں جب جیسے سیونگ مشین ڈیشٹریبیشن ہوگی لڑکیاں خود کچھ کما سکتے ہیں آج ہم تہہ دل سے بہت شکر گزار ہیں رہبر فاؤنڈیشن کے رہبر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے آج کشمیر کے اندر یہ کام دکھایا ہے کہ یہاں پر ساو لڑکیوں کے اندر مشین ڈیشٹریبیشن ہوئے ہیں رہبر فاؤنڈیشن کو جب انہوں نے سنا کہ کشمیر کے اندر یہ حالت یہ ہیں کہ اتنی گریب ہیں اتنی پریشان ہیں تو اس وقت جو ان کے سیو صاحب ہیں ازربائی صاحب تو اس نے جب ہم نے اس کے پاس پروپوزر بیجا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ کشمیر کے اندر اتنی گربت ہے اتنی گریب ہیں اتنی لڑکیاں کام کرنی چاہتی ہیں تو اس نے ساو مشینیں یہاں پر بھیجی ہیں تو یہاں کے عوام ناز اور ان بہنوں نے بھی رہبر فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ آدھا کیا ہے اور ہم نے بھی تہہ دل سے رہبر فاؤنڈیشن کا شکریہ آدھا کرتا ہے اور اس کا مدہ اور مقصد یہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو بیروزگاری ہیں وہ دور ہو جائے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم ہم توقع رکھتے ہیں کہ رہبر فاؤنڈیشن سے ان کے سیو صاحب سے تلنگانہ کے ریوینیو ہاؤزنگ اور انفرمیشن منسٹر پانگولیٹی سنواز رڈی نے محبوب آباد زلے کے ٹوڑیلہ گڑم میں ستہ رامہ پروجیکٹ پالے رو لنکھ کے نال کا مہینہ کیا بادزہ انہوں نے میڈیا سے بات کی محبوب آباد زلے کے ٹوڑیلہ گڑم میں ستہ رکھتے ہیں محبوب نم generate มา شما رو، رنڈ Punkte لکشل ڈ Economy 5 ی ویل ایكرا لڈنسل ساگلو تھیسکوچھے راجیو ساگر اندیرہ ساگرانی redesign پیر توں، ڈیزائن لساگر مارچ چیز مدٹک تومیدی ویل کتلا تو سانچنا جیسے مان چپیا موسیقی 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 مارکہ سے ملاقات کی اور نائب چیف نیسٹر بھارٹی وکر مارکہ کو وائی ایسار کی یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے مدعوب کیا آندھ پردیش پی سی سی کی صدر وائی ایسار شرملا رڈی نے تلنگانہ کے وزیراعلا ریونت رڈی سے ان کی ریہائش کا واقعہ جبل ہیلز پر ملاقات کی اور وائی ایسار کی یوم پیدائش پر شرکت کے لیے مدعوب کیا اس موقع پر ریونت رڈی نے انہیں شوال سے نوازا کریم نگر زل پریشت دورکنگ گروپ کی آخری مکمل میٹنگ منقض ہوئی ہے حضورباد کے ایمیلے نے اس میٹنگ میں اپنی ہماں کی ررت کا مظاہرہ کیا ہے اس میٹنگ میں کوشک کئی مسائل پر زل کلیکٹر اور افسران سے ناراض ہوئے کوشک کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیئے باقیر افسران چلے گئے انہوں نے حال ہی میں حضورباد حلقے میں ایمیلیوز کی ذمہ داریوں سے ہٹائے جانے کا معاملہ اٹھایا حال ہی میں ایمیلے پر دکوشک رڈی نے حلقے حضورباد میں سکولوں کی کارگردگی کا جائزہ اجلاس منقض کیا سی ایم ریونت رڈی نے تلنگانہ محکم پلس میں نئی گاڑیوں کو جھنڈے دکھا کروانہ کیا ہے تلنگانہ اینٹی نارکوٹیکس بیورو کے لیے ستائیس فور ویلر گاڑیاں چالیس ٹو ویلر گاڑیاں تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو کے لیے چودہ فور ویلر گاڑیاں اور تیس ٹو ویلر گاڑیاں حکومت کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں اگلی جمع کشمیر حکومت وزرالہ غیر بی جے پی وزرالہ اور حکومت ہوں گے سونیل جمپل نے وزرعظم نرندر موڈی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پارلمنٹ میں اپنے خطاب میں اسمبلی انتخابات سے قبل جمع کشمیر ریاست کی بحالی کا اعلان کریں سونیل جمپل نے کہا ہے کہ اگلی جمع کشمیر حکومت اور جمع کشمیر کے وزرالہ غیر بی جے پی اور جمع کشمیر حکومت ہوں گی سردر مرمو کی پارلمنٹ میں تقریر نے جمع کشمیر کے لوگوں کو مایوس کیا پرائم نیسٹر آف انڈیا نرندر موڈی جی آج پارلمنٹ میں اپنا بھاشن کریں گے اور اس بھاشن میں ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اپنی سپیچ کے دوران جمع کشمیر کو لیاست کے درجے کی واپسی کا اعلان کریں اور اسمبلی کے چناووں سے پہلے ریاست کا درجہ جمع کشمیر کو واپس کریں کیونکہ پریزیڈنٹ آف انڈیا دروپتی مرمو جی نے اپنے بھاشن میں جمع کشمیر کے لوگوں کو بہت نراش کیا اور ایک کنفیوجن کا دور جمع کشمیر میں گزر رہا ہے نہ ہی انہوں نے جمع کشمیر کو لے کر کہ اپنی سپیچ میں کوئی بات کی اس لیے ہم پرائم نیسٹر آف انڈیا سے ہم یہ مانگ کریں گے کہ وہ ریاست کے درجے کی واپسی کا اعلان کریں نمبر ایک نمبر دو چناووں سے پہلے اسمبلی کے چناو سے پہلے ریاست کا درجہ ہم کو واپس کریں اور ساتھ میں جو جمع کشمیر میں آتنگ واد فیل رہا ہے مذہبی راجنیتی فیلائی جا رہی ہے ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی ہے آتنگ واد فیل رہا ہے اس کے اوپر وہ ضرور اپنی بات رکھیں اور یہ بھی ہم یہ مانگ کریں گے کہ کہنے کو تو بہت شی باتیں ہیں ہمارے پاور پروجیکٹس ہمیں واپس کیے جائے ہماری آئیڈنٹیٹی کلچر ڈیموگریفی اور اتحاس کو بچانے کے لیے پانچ اگس دوہزار انیس کے تمام فیصلوں کو واپس لیا جائے اور ایک بات اور ہم بتا دیتے ہیں کہ جمع کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کبھی نہیں بنے گی یہ دعوے کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اور جہاں جمع کشمیر کا اگلا مکھیا منتری اپوزیشن پارٹیز کا ہوگا اگلی سرکار اپوزیشن پارٹیز کی ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جمع کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی کبھی بھی سرکار نہیں بنا سکتی ہے اس لیے ہم دیش کے پردھان منتری جی سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اپنے بہاشن کے دوران جو نیراشہ پریزیڈنٹ آف ہنڈیا دروتی مرمو جی نے اپنی سپیچ میں اپنے بھاشن میں جمع کشمیر کے لوگوں کو نیراش کیا ہے اس پریزیڈنٹ آف ہنڈیا کے دسپوائنٹنگ سپیچ کی صدھار کی جائے اور جمع کشمیر میں ریاست کے درجے کی واپسی کا اعلان کیا جائے کہ اسمبلی کے چنانبور سے پہلے ریاست کا درجہ واپس کیا جائے گا اور ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگلا جمع کشمیر کی سرکار اور مکھیا منتری بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہوگا اور سرکار وپکشی دلوں کی بنے گی اور جس کی سرکار اسی کی بنے گی جو میشن سٹیٹھوڈ کے روڈ میپ ویجنڈ ڈاکومنٹ میں چلے گا اور جو لاغو کرے گا وعدہ کرے گا عوام کے ساتھ کہ جن شرطوں کے اوپر ہمارا اسیشن بھارت کے ساتھ انسٹرومنٹ آف اسیشن کی شرطیں ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ہماری سپیشل سٹیٹس ہماری دیاست کا درجہ جمع کشمیر لڈاک تیو کے گلگٹ بلٹستان کو جمع کشمیر دیاست کا بھارت کا حصہ بنانے کا اعلان کرے گا اور وہی سرکار اور وہی مکہ منتری جمع کشمیر کا بن سکے گا لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مکہ منتری کبھی بھی جمع کشمیر میں نہیں بنے گا اور جو مکہ منتری اور نئی سرکار بنے گی وہ میشن سٹیٹھوڈ کے ویجن ڈاکومنٹ پہ جو پارٹی چلے گی ویپکشی پارٹی اور ویپکشی اپوزیشن پارٹی کا پارٹیز کا ہی مکہ منتری اور سرکار بننے جا رہی ہے اور میشن سٹیٹھوڈ ایک اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے جہن دھنیوان لوگ سبا کی کاروائی کے دوران مجلس رکن پارلمنٹ اسدودین اویسی نے کہاے کہ کیا یہ سماجی انصاف ہے کہ صرف چار فیصد مسلمان جیت کر پارلمنٹ میں آتے ہیں اس اہوان میں او بی سی ممبران پارلمنٹ کی تعداد اونچی ذات کے ممبران پارلمنٹ کی تعداد کے برابر ہے اور چودہ فیصد میں سے صرف چار فیصد مسلمان جیت پائے ہیں چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کو حجومی تشدد کا نشانہ بنائے گیا ہے مدیہ پردیش میں گیارہ گھروں کو بلڈوز کیا گیا ہے حماجل پردیش میں ایک مسلمان کی دکان کو لوٹ لیا گیا چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سنویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹر لسٹ جو نریندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو طوا کی وجہ سے ملا ہے میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے موڈیز میں ڈاک لیکن ایک ہر سنگل پرسن نے اس کے بارے میں انٹی مسلم کی طرف اور میں نے کہا کہ یہ موڈیٹی نہیں ہے موڈی سرکار کے پانچ سے سارگائے میں سیونٹی فائی لیک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جائدہ دو ہڑپ کر سکے یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے یہ ٹائم نے لیے میرا سر میں دو منٹ ڈی جے یہ بھی سوا گروہ کی پالیسی ہے اسرائیل کو ستہاویس ٹن اسرائیل کو ستہاویس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سائنٹائی سائنٹائی ہزار اسرائیلی فلسطین ہی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالیسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالیسی کے اپر آپ پی پی پیراغرنٹ پالیسی پر پیراغرنٹی فائی دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مانورٹیز کو تین سکالشپ کو ڈیوائن ڈیوینٹ کرتی ہے سر اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلور جا رہا ہے سر آخری بات کنکلٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتا موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتا کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگاتی اور سر سر خمد سمات کرو کمیٹی بنایا کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کے چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس اہوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی مابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدھیا پردیش میں موڈی کے بلڈوزور نستو نابوت کر دیا ہیماشل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند میزورم کے گورنر ڈاکٹر ہری بابو کمبپتی نے راج بھون ہیترباد میں تلنگانہ جھارکھنڈ کے گورنر اور پڑوچری کے لیفٹین گورنر سی پی رادہ کشنن سے ایک بشکریہ ملاقات کی ایمیلے گنڈو شنکن نے انکشاف کیا ہے کہ حلقے میں ماہیگیروں کے مسائل کو حلقنے کے لیے اختماعات کی گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ماہیگیروں کا میار زندگی بہتر کیا جائے گا ایمیلے گنڈو شنکن نے محکم ماہیگیری کے دفتر میں حلقے کے ماہیگیروں کو درپیش مسائل اور ترقی کے لیے کیے جانے والی اختماعات کا جائزہ لیا حالانکہ کے حلقے کے اندر دے ہی اور گاڑا منڈلوں میں ایک بڑا ساحلی علاقہ ہے لیکن مناسب سہولیات کے بخیر ماہیگیروں کو درپیش مشکلات کو حکام کی توجہ میں دلایا کیا محکم یہ روز مچ شیاک نونڈی علاقے رگلر ایرگیشن چنن نیٹ پوردہ لہا شیاک واردو یہ روز یہکڑا دیڑی مچ شیاک آفیس واری آفیس لہ یہکڑا ریو جاری جندی یہ روز کهر پرامت ینتظر باری ونناپڑا مچ شکورلو وَلَسَ وَیَرَيْرَيْرَ رَاشْتْرَالِكَ وَیَلَدَو اککڑا ایکشڈینٹس آفوڑ وارلو کنیسا ڈیڈ مارڈیل کوڑا رآن پرسطت وارلو اگامی گوچش پرسطت وارلو دینٹلو باغانگ گاثاملو ایپپوڑ مخیمانثری گاغاری election campaign لے وچنا پڑو وارلو کوری ناپ وارلو mini jet ڈیڈ 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 ڈی 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 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ انجی نیرس ادوارن لوگوڑا ڈیسکشن جارگندی ڈانک گوڑا ڈی پی آر پریپیر چی سی کنسان ڈپارٹمینٹ کی سیکریٹریس کی راشترا ستائیلو مانو لیٹر رائی ڈانکی ڈی پی آر سپریپار چی سی امتہ کاشٹ آؤ تند گوڑا مانو اککولیک وددہ مانو گوڑا نینو ڈیشن جارگندی دینتو پاٹ گا مچکار لکی ڈیشن جارگندی دینتو پاٹ گا ڈیشن جارگندی دانتو پاٹ گا ڈیشن جارگندی دینتو پاٹ گا ڈیشن جارگندی دانتو پاٹ گا مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوسر مہیدین نے دودھ بولی کے کارپوریٹر محمد سلیم پارٹی لیڈر کے آتکن ناٹکمی خیر خواہوں کے ذریعے خیر مختم کیا گیا یہ متفقہ خراردار تھی کہ ریتو بند ہو صرف ان لوگوں کو فراہم کیا جائے جن کے پاس دس اکر سے کم زمین ہے اور وہ بھی کاشت کر رہے حضرعی علات کو سبسیڈی والی مشنری فراہم کی جانے چاہیے جیسا کہ ماضی میں کانگریس پارٹی نے فراہم کیا تھا کامرڈی ازلے کے بکنور منڈل پریشت دفتر میں منڈل پریشت ورکنگ گروپ کی متفقہ خراردار کامرڈی حلقے میں بکنور منڈل ایم پی آفس میں آپ پاشی آرڈیبلو ایس ایم پی جی گالڈی کے صدارت میں میڈیکل آفسرز ایڈوکیشن آفسر اور درقی اہتداروں کے ساتھ جائز اجلاس منقبہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر اس اجلاس کے مہمانیں خصوصی تھے جانگیر مادیگا کو مادیگا جنرلسٹ فورم ہیتراباد کا زلے صدر مخرر کیا کیا ہے جانگیر مادیگا ایم جی ایف زلے ہیتراباد کا صدر بننے کی موقع پر ایم آر پی ایم ایس پی مشیر آباد حلقے کے تحت بھولگ پور ڈیویجن میں جانگیر مادیگا کو شال سے نوازہ کیا سابق وزیر اور بی آرس کے زلے عادل آباد صدر جوگو رامنا نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کے چھے ماہ کے دور حکومت کے دوران عوام شدید عدم اتمنان کا شکار ہیں اور حکومت عوام سی کی گئے وعدوں کو عملی جامعہ پہنائے بے غیر وقت اضائے کر رہی سابق وزیر جوگو رامنا نے زلے مستقل میں پارٹی دفتر میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں کانگریس حکومت پر تنقید کی اس موقع پر سابق وزیر جوگو رامنا نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت آٹھ ڈیسی بسوں میں خواتین کے لیے مفتد سفر کے علاوہ کوئی دوسرا اسکیم کو نافذ نہیں کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی ریاست میں بڑسر اختدار آنے والی نئی حکومت کچھ ہی دنوں میں تمام وعدوں کو عملی جامعہ پہنا رہی ہے لیکن تلگانہ میں کانگریس کا راج پوری طرح سے کھو چکا ہے انہوں نے چیف نیسٹر ریونٹ رڈی کے بیانات کو یاد دلائے کہ وہ سو دنوں میں چھ زمانتیں نافذ کریں گے انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت سابقہ بیاری حکومت کے ذریعے مطارف کروائے گئے اسکیمیں کو بھی نافذ کرنے میں بری طرح سے ناکام رہی ہے من دانچ greed ناکام رہے ہیں گیرام آیا موسیقی 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 تام کام حکومت جرمنی کے وفا آخر اوزگار ایجنسی کے ساتھ شراکت میں ٹرپل ون پروجیکٹ کے تحرے جرمنی میں جرمن زبان کی تربیت اور تاخراری میں داخلہ لینے کے لیے نرسوں کے انٹرویوز کر رہا تھا لگانا کے تسلیم شدہ کالجوں سے 21 تا 38 سال کے عمر کے اندر جین ام بی ایس سی نرسنگ جس میں بیشہ ورنہ کلینیکل کام کا تجربہ کم ایک سے تین سال کا ہے ترجیحان آئی ڈی یو میں جراسیمی آرٹھوپیڈکس نفسیات کارڈیولوجی نوزائدہ اور سرجیکل وارڈ وغیرہ اور امیدواروں کے ساتھ جرمن زبان کی مہارتوں کو درخواست دینے کے لیے حصلہ فضائی کی جاتی ہے سپورٹس جنرلسٹ کا عالمی دن مبارک ڈاکٹروں کے دن پر انچین میڈیکل اسوسییشن تلغنہ ہسپٹل میں اسوسییشن اور ادائی اومنی ہسپٹل کی طرف سے مبارک بادی وصول کی گئی اس کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ